موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو میدان حشر سے متعلق آپ کے سامنے حدیث نبوی رکھنا چاہتا ہوں اور پھر اس کی تشریح رکھنا چاہتا ہوں اس کا تعلق اس سوال سے بھی ہے جو چند روز پہلے میرے پاس آیا تھا اور اس پر مجھے کام کرنے کا موقع نہیں ملا درس میں جب اس مقام تک مہچوں گا پھر آپ سے اس پر بھی بات ہوگی درس بیسکلی قیامت سے متعلق ہے کہ دیکھیں قیامت کے بہت سارے نام ہیں جن میں سے ایک نام حشر بھی ہے جس کے معنی ہے جمع کرنا یا جمع ہونا اسے حشر یا تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن سارے لوگ جو اولین ہیں جو آخرین ہیں پہلے کے بعد کے تمام لوگ ایک وقت میں ایک جگہ جمع ہو جائیں گے بخلاف دنیا کے یہاں مختلف جگہ میں لوگ پیدا ہوتے مرتے رہتے ہیں یا اس کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اسی دن ہر شخص اپنے آمال اپنے احباب کے ساتھ جمع ہوگا مومن مومنین کے ساتھ کافر کفار کے ساتھ جس طرح کے روایت میں بھی آتا ہے کہ المرء مع من احبا اس دن جس سے محبت ہے اس کے ساتھ تم جمع ہوگے قیامت تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائی انشاءاللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے اس کے مقابل میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بیزاری کا اظہار کیا پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے بارال اس وقت کیفیت تو ایسی ہوگی کہ لوگ تتر بطر بھاگ رہے ہوں گے کیفیت ایسی ہوگی کہ لوگ حیران و پریشان ہوں گے اب آئیے آپ کے ساتھ ایک متفقن علیہ روایت رکھتا ہوں جو بخاری اور مسلم شریف دونوں میں آتی ہے اور اس روایت کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں پہلے تو اس کے راوی حضرت سحال بن سعاد رضی اللہ تعالی عنہ میں فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن اس سفیدہ زمین پر جمع کیے جائیں گے جو میدے کی روٹی کی طرح ہوگی اس پر ان دونوں چیزوں پر میں بات کروں گا یہ دو پوائنٹس ہیں سفیدہ زمین پر اور میدے کی روٹی کی طرح پر اور اس کا عالم کیا ہوگا کہ جس میں کسی کا نشان نہ ہوگا اس پوائنٹ پر بھی بات کریں گے پہلے بات کرتے ہیں حدیث نبوی میں جو لفظ آتا ہے نا بیضا بیضا کے معنی بیسیکلی تو سفید ہوتے ہیں عربی زبان میں سفید رنگ کو ابیض بھی کہا جاتا ہے اور جب کہا کہ بیضا عفرا عفرا جو ہے بامانی ہوتا ہے کہ مائل بسرخی یعنی ایسی سفیدی جو سرخی پر مائل ہو یعنی زمین ہوگی تو سفید مگر خالصتا سفید نہیں ہوگی بلکہ سفیدی میں سرخی کی جھلک بھی ہوگی اور ساتھی جو الفاظ آتے ہیں نا کہ قرصتی قرصہ میں اب آپ دیکھیں نا تو اس میں تا جو ہے اس کو کہتے ہیں تا مربوطہ اور یہ جب کھول کے لکھا جاتا ہے نا تا جیسے لڑ رہا تا ہوتا ہے اسے مفتوحہ کہتے ہیں تو اب اس میں معنی کیا ہوئے ٹکیا یا روٹی کے اور یہ قرص سے بنا ہے لفظ قرص سے قرصہ بنا ہے تو قرصہ میں تے جو ہے وہ وحدت کی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی کہ ایک روٹی اسی طرح جو اس میں ایک اور بات آتی ہے کہ جس میں کسی کا نشان نہ ہوگا یعنی کہ اس دن ساری روح زمین پر نہ کسی کا مکان ہوگا نہ باغ نہ کھیت نہ غار نہ پہاڑ بلکہ ایک صاف شفاف میدان ہوگا اور یہی بات پھر کفار کو سمجھ میں نہیں آتی وہ کہتے ہیں کیا مطلب زمین فلیٹ ہوگی تو تم لوگ فلیٹ ارت مانتے ہو تو وہ اس طرح کی باتوں میں اٹکل پچوں میں پڑ جاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہموار سے کیا مراد ہوتی ہے خیر جس نے نہیں سمجھنا اسے آپ زبردستی سمجھا نہیں سکتے جو ماننے ہی نہیں چاہتا اسے آپ منوا نہیں سکتے تو زمین جو ہے وہ بلکل ہر قسم کی نشان سے پاک کر دی جائے گی سب کی نظریں آسمان کی طرف ہوں گی اور زمینی سفر تیہ کرتے ہوئے عرض شام یعنی شام کی زمین تک پہنچیں گے جہاں قیامت کا اجتماع ہوگا لوگوں میں یہ بھی ایک بڑا مغالطہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یوم محشر عرافات کے میدان میں ہوگا عرافات میں نہیں شام میں ہوگا اس پر بھی میں آپ کو پہلے درست دے چکا ہوں ایک سوال آج بھی آیا تھا کہ میدان محشر کہا ہوگا اچھا ایک اور متفقن علیہ روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے راوی حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہو ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن زمین ایک روٹی ہو جائے گی تکونو الارض یوم القیامت خبزتا واحدتا یتکفؤ هالجبار بیده کما یتکفؤ احدکم خبزتو فی السفری نزولا لأہل الجنہ کہ قیامت کے دن زمین ایک روٹی ہو جائے گی جسے اللہ تعالی اپنے دست قدرت سے تیار کرے گا یتکفؤ هالجبار بیده جیسے کما جیسے تم میں سے کوئی سفر میں اپنی روٹی تیار کرتا ہے جنت والوں کی مہمانی کے لیے تو وجہ بھی بتا دی حضور نے اب اس میں جو ایک دو پوائنٹس ہیں نا اور کچھ اور پوائنٹسیں اس پر بات کروں گا ایک ایک کر کے لیکن پہلے روایت پوری ہو جائے پھر ایک یہودی شخص حاضر ہوا فَأَتَا رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِي ایک روٹی ہو جائے گی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف دیکھا پھر تبسم فرمایا حتیٰ کہ آپ کی مبارک دانت نمودار ہو گئے پھر بولے پھر بولا کہ جو یہودی تھا وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو ان کے سالن کی خبر نہ دوں بالام اور مچھلی اس پر بھی بات کروں گا صحابہ نے کہا وہ کیا چیز ہے بولا بیل اور مچھلی تو بالام یعنی بیل اور مچھلی تو سمجھتے تھے کہ ان دونوں کی کلیجی کے ٹکڑے سے ستر ہزار کھائیں گے بخاری اور مسلم کی یہ روایہ آتا ہے تو اب اس پر بات کرتے ہیں اس کے ایک ایک نکتے پر بات کرتے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے تو اب پہلے بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت سے اس روٹی کو تیار کرے گا یعنی قیامت کے دن زمین ایک روٹی ہو جائے گی اس پر بات کرتے ہیں یعنی کہ ساری زمین کو رب تعالیٰ صرف کلمہ کن سے بغیر واسطہ فرشتہ روٹی بنا دے گا کیونکہ روٹی ہاتھ سے پکتی ہے اس لیے یہاں ارشاد ہوا کہ مراد دست قدرت ہے ظاہر یہ ہے کہ حدیث شریف اپنے ظاہری معنے پر ہی واقع ہے کہ یہ زمین روٹی میں تبدیل ہو جائے گی جو جنتیوں کو اولاں ہی کھلا دی جائے گی دوزخیوں کے لیے کفار کے لیے اس میں کچھ نہیں ہوگا یہ معاملہ پھر اس وقت ہوگا ان کے ساتھ ہوگا جو مومنین ہیں اچھا زمین سے یہ پھل پھول میوے پیدا ہوتے ہیں اس لیے اس روٹی میں یہ سارے مزے ہوں گے اگرچہ کڑوی زہریلی خاردار چیزیں بھی زمین ہی سے نکلتی ہیں مگر ان کی آمیزش اس روٹی میں ہرگز نہ ہوگی نہ کریلے کی کرواہٹ ہوگی نہ اور کوئی بلکہ اس کے اندر ہر چیز کی کرواہٹ کو کرواہٹ کو دور کر کے اسے قابلے ایسی جیسے روٹی ہوتی ہے ویسے بنا دی جائے گی اور تمام اچھی چیزوں کا اس میں زائقہ ہوگا اچھا اس میں جو دوسرا نکتہ آتا ہے اس پر بات کرتے ہیں کہ جیسے تم میں سے کوئی سفر میں اپنی روٹی تیار کرتا ہے جنت والوں کی مہمانی کے لیے تو یعنی کہ جنتیوں کو پہلے یہ غزہ دی جائے گی پھر وہ غزہ سے مستغنی ہوں گے پھل فروٹ لذت کے لیے کھایا کریں گے بعض شارہین نے فرمایا کہ یہ کلام شریف بطور تجبیح ہے کہ روٹی قدرتی ہوگی مگر زمین کیسی ہوگی ان کی دلیل وہ حدیث ہے کہ قیامت کے بعد اس زمین اور سمندر کو آگ سے پر کر دیا جائے گا اور دوزخ کے ساتھ اسے ملا دیا جائے گا تیسری بات جو یہاں آتی ہے کہ ایک یہودی شخص آیا پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا پھر کہا کہ میں آپ کو جنتیوں کی مہمانی جو قیامت کے دن ہوگی اس کے متعلق خبر نہ دوں یعنی کہ ہماری تورات میں اہل جنت کی پہلی غزہ کے متعلق جو لکھا ہے کیا میں حضور کی خدمت میں عرض کروں تو معلوم ہوا کہ وہ یہودی عدب والا تھا کہ حضور سے اجازت لے کر کچھ سنا رہا ہے تو یہاں سے کیا ثابت ہوا کہ تمام کتابوں میں تمام اچھے جو سمجھ بوجھ والے لوگ ہیں ان میں بزرگوں سے اجازت لے کر عرض کرنا ہی عدب کا تقاضہ ہے اچھا چوتھی بات جو یہاں پر آتی ہے وہ فرمایا فرمایا کہ ہاں تو بولا کہ زمین ایک روٹی ہو جائے گی جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب حضور نے ہماری طرف دیکھا پھر تبسم فرمایا حتیٰ کہ آپ کے دندان مبارک جو ہے وہ ظاہر ہو گئے تو اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ حضور کا یہ تبسم خوشی کے طور پر تھا کہ حضور کے فرمان عالی کی تزدیق ایک یہودی عالم نے بھی کر دی معلوم ہوا کہ تورات و انجیل کی وہ باتیں جو اسلام کے موافقوں قبول کی جا سکتی ہیں اسلام کی تائید کے لیے نہ کہ محض ان کی تزدیق کے لیے اسی طرح اس میں ایک اور نقطہ جو اور آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جب کہا کہ میں آپ کو ان کے سالن کی خبر نہ دوں کہ ان کو سالن کی خبر ان کی سالن کیا ہوگا بالام اور مچھلی تو بالام بیسکلی عبرانی زبان کا لفظ ہے جو ان کی زبان ہے یہود کی ہیبرو جسے آپ کہتے ہیں تو اس کا معنیہ بیل یا گائے ہوتی ہے چونکہ صحابہ اسے سمجھ نہیں سکتے تھے اس لیے کہا کہ بھئی اس سے تمہاری کیا مراد ہے اس کو ایکسپلین کرو تو پھر اس نے کہا کہ بیل اور مچھلی کے ان دونوں کی کلیجی کے ٹکڑے سے ستر ہزار کھائیں گے تو ستر ہزار سے عربی زبان میں ستر ہزار بعض دفعہ بے حساب بے اندازہ لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ ستر ہزار وہ حضرات ہیں جو بغیر حساب جنت میں جائیں گے ان کے لیے بھی خاص سامانے زیافت ہو سکتا ہے جو سب سے پہلے جائیں گے انہیں غزہ دی جائے گی مرقات میں اسی طرح یہ جو حدیث شریف میں الفاظ آتے ہیں نا یاکلو من زائدتی تو اب اس کے متعلق علامہ لکھتے ہیں کہ زائدہ کہہ کر یہ بتایا کہ یہ ستر ہزار جنتیز بیل کی پوری کلیجی نہ کھائیں گے بلکہ کلیجی کا اوپر والا حصہ اسی سے سب سیر ہو جائیں گے خیال رہے کہ یہ غزہ جنت میں آگ سے نہ پکے گی کہ وہاں آگ نہیں بلکہ قدرتی طور پر پکی ہوئی ہوگی جیسا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانی دسترخوان میں بھونی ہوئی مچھلی اور روٹی آسمان سے اتری تھی تو گویا یہ خاص انتظامات ہیں ان کے لیے جن کے لیے جنت ہے اب وہ لوگ اس پر سوال کرتے ہیں کہ بھئی جنت میں جانے سے قبل یہ زیافت اور زمین کا روٹی ہو جانا یہ کیا بات ہوئی کیا ساری دھرتی روٹی ہو جائے گی دیکھیں بہت ساری باتیں ہماری اقل میں ابھی نہیں آسکتی یہ تب ہی آئیں گی جب دیکھیں گے کیونکہ بہت ساری چیزیں ہماری اقل سے ماورہ ہیں اقل کے سمجھ سے فہم سے باہر ہیں اب مثال کے طور پر دنیا میں ایسی بہت ساری چیزیں موجود ہیں کہ جب تک دکھائیں نہ جائیں آپ کو سمجھ میں نہ آئیں گے آپ کو ایکسپلین بھی کر دی جائیں لیکن جب تک آپ اس کا ویجوال نہیں دیکھیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا مثال کے طور پر آسانی کے لیے کتنے ہی دنیا میں ایسے پھل ہیں ایسی سبزیاں ہیں کہ جنہیں ایکسپلین کر بھی دیا جائے سمجھا بھی دیا جائے تو بھی سمجھ میں نہیں آسکتی یہاں تک کہ آپ انہیں خود تجربہ ایکسپیرینس کر لیں مثال کے طور پر ایک ٹروپیکل فروٹ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ڈرائگن فروٹ اب وہ ڈرائگن فروٹ آپ میں سے جس نے نہیں دیکھا ہو اس کے ذہن میں سب سے پہلے یہی آئے گا کہ شاید یہ ڈرائگن جیسا ہوتا ہے شاید یہ چین سے آتا ہوگا یا جاپان سے آتا ہوگا جہاں ڈرائگن کے بارے میں ہم نے سنا ہے پر یہ فروٹ جو ہے یہ ساؤتیسٹ ایجیا میں بھی گروہ ہوتا ہے میکسیکو میں بھی ہوتا ہے سینٹرل امریکہ میں بھی ہوتا ہے ساؤت امریکہ میں بھی ہوتا ہے باہر سے یہ لال تو ہوتا ہے لیکن لال بھی ذرا پنک کی طرف مائل اور اس کے اندر جہاں سے یہ شروع ہوتا ہے وہاں سے ہرا ہو جاتا ہے پیلا ہو جاتا ہے اندر کھولیں تو سفید ہوتا ہے اس میں کالے کالے چھوٹے 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 سے دانے ہوتے ہیں اب یہ سب میں نے آپ کو سمجھا تو دیا لیکن آپ کے ذہن میں اس کا کیا نقشہ بنا اس کو میں تو نہیں سمجھ سکتا یہ تو وہی ہے نا وہی سمجھے گا جس نے پہلے دیکھ لیا اس کو میں آپ کو تصویر دکھا دوں اسی طرح ایک اور فروٹ ہوتا ہے جس کو دورین فروٹ کہتے ہیں اور اس کا ایک نام کینگ آف فروٹ بھی ہے اب اس کے بڑے عجیب و غریب سا فروٹ ہوتا ہے لیکن یہ باہر سے ہرا ہوتا ہے اور دانے 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 دار ہوتا ہے دور سے دیکھیں تو آپ کو لگے کیکٹس ہے اندر کھولیں اس کو تو سفید جھلی میں یلو کلر کا فروٹ چھپا ہوا ہوتا ہے بڑا عجیب سا فروٹ ہوتا ہے دیکھنے میں ٹروپیکل فروٹ ہے اس طرح ایک اور فروٹ ہوتا ہے میں نام اس لیے گنوارا ہوں آپ ان کو جا کے دیکھیں شاید آپ نے کبھی دیکھیں نہ ہو سٹار فروٹ ایک ہوتا ہے سٹار کی شیپ کا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا سا بس نوٹ نیسٹیریڈی کے پرفیکلی سٹار بنا ہوا لیکن کلوز انف مینگو سٹین ایک ٹروپیکل فروٹ ہوتا ہے ٹروپیکل فروٹ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونہ بہت سارے لوگ ٹروپیکل فروٹ سے واقف نہیں ہیں وہ ایک دوست کو ہی جانتے ہیں ٹروپیکل فروٹ جو ہمارے ہاں ہوتے ہیں انناس پائن ایپل ہو گیا لیچی ہو گیا مینگوز ہو گئے پپایا ہو گئے بس انہی کو جانتے ہیں لیکن ان کے علاوہ اور بھی انواع اقسام کے دنیا میں فروٹ ہیں تو مینگو سٹین ایک ہوتا ہے پرپلش کلر کا ہوتا ہے چھوٹا سا پھل ہوتا ہے اسی طرح رنبوٹانز یعنی نام سن کے لگتا ہے کہ شاید کوئی بنمانوس کی قسم ہوگی رنگو ٹان ٹائپ کی لیکن وہ پھل ہوتا ہے چھوٹا سا لال کلر کا اس پہ ایسے ہرے ہرے سے بال ہوتے ہیں اس طرح آپ میں سے ہو سکتا ہے کسی نے جیک فروٹ کا نام سنا ہو کسی نے نہ سنا ہو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں بھی ایسی چیزیں ہیں اگر ایکسپلین کر بھی جی جائیں تو جب تک دکھایا نہ جائے کھایا نہ جائے خبر ہی نہیں ہوتی سمجھ ہی نہیں آتی تو اسی لیے ان چیزوں کو یوں بھی آپ سمجھنے کی کوشش کیا کریں کہ ہر چیز ضروری نہیں کہ ہماری اس ناقص عقل میں آ جائے صرف ایکسپلین کرنے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کریں جو بلا حساب جنت میں داقل ہوں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو ہمیں بخش دے ہمیں معاف کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں